زندگی میں ٹوٹ کر گرنا بھی ضروری ہے ورنہ ہم اپنی اوقات اور اس دنیا میں آنے کا مقصد بھول جاتے ہیں اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں بے شک انسان ٹوٹے گا نہیں تو اللہ سے جڑے گا کیسے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میرے یوٹیوب فرینز ویلکم بیک ٹو می چینل ہوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہو اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنی گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ آمین سمہ آمین نماز پڑھا کیچئے کا نماز ہم پر فرض ہے سب سے پہلے پلسٹین والوں کے لئے دعا کی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 پلسٹین والوں کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں ہماری دعاوں کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ پاک اپنی غیب سے ان کے لئے آسانیہ فرمائے آمین یا رب العالمین اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریز جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے لائک شیئر بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولئے گا بیل آئیکن کلک کرنے سے یہ ہوگا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوٹ کروں گی سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ لوگ کو ملے گا ریکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے پیاری بہنوں سے کہہ دوں کہ میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے کافی سالوں سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن لا ریسنٹ کچھ مند سے زیادہ ہی کچھ خراب ہو رہا ہے تو سب سے دعا کی ریکویسٹ ہے کہ پریز میرے لئے دعا کیجئے گا اور ایک حقیقت اور بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس یوٹیوب میں ٹکنے کے لئے مجھے بدزبان گندی زبان بلگر لینگویج یہ سب بیوز کرنا پڑے گا مجھے سمجھ آ گئی ہے کیونکہ یہاں اور کوئی طریقہ نہیں ہے میرے پاس کوئی سکوپ نہیں ہے کہ میں آگے بڑھ سکوں بیوز نہیں آتا ہے مجھے کیوں نہیں آتا ہے صرف اور صرف ایک ریزن ہے کیونکہ میں اس طرح بول نہیں پاتی ہوں لائیو لگا کر مردوں کو ساتھ بٹھا کر گندی گندی باتیں نہیں کر پاتی ہوں اور مرد نہیں تو صرف عورتیں مل کر کافی عورتیں مل کر پینل میں جتنی عورتوں کی جگہ ہوتی ہے اتنی عورتیں بیٹھ کر عورتوں کی اپنے ہی باڈی پارٹس کے بارے میں ایک عورت ہو کر دوسری عورت کی باڈی پارٹس کے بارے میں ڈیٹیس میں بات کرنا شلوار کے بارے میں بات کرنا مطلب بہت سارے ولگر چیزیں جو نہایت غلازت کی چیزیں اس طرح کی باتیں کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے تو صرف اور صرف اس ریزن کی ویسے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے یا پھر لوگوں کو میں ٹرک کی باتی کی پیچھے نہیں گھماتی ہوں مجھے یہ بات پتا ہے مجھے وہ بات پتا ہے کل میں یہ بات بتاؤں گی کہنے کو تو بہت کچھ میں بھی کہہ سکتی ہوں میرے پاس بھی بہت سارے خبریں آتی ہیں بہت سارے لوگ میسیجز کرتے ہیں بہت سارے چیزیں بتاتے ہیں لیکن میں کبھی کسی کو ٹرک کی باتی کی پیچھے نہیں گھماتی ہوں لیکن جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں لوگ انہی لوگ کو پسند کرتے کہنے کو تو سب یہ کہتے کہ ہم بالکل نیوٹرل رییکشن دیتے فیار رییکشن دیتے ہم کسی کا سائیڈ نہیں لیتے لیکن ہمیشہ غور کیا کریں کہ ایک کا سائیڈ لیتے دوسرے کو گندہ بولتے یا پھر تارہ کا سائیڈ لیں گے سلمہ کو گندہ بولیں گے یا سلمہ کا سائیڈ لیں گے تارہ کو گندہ بولیں گے یہی چیز چلتی آرہی ہے یوٹیوب کے اندر جب جب ہم کہتے ہیں دونوں بہنیں ملی ہوئیے یا تو رییکشن والی ہے یہ بات نہیں مانتی ہے یا تو سلا سلا کے ڈراما بیچ میں لے آتے ہیں یا تو کوئی اور باتیں بیچ میں لے آتے ہیں حالانکہ سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ یہ دونوں بہنیں ملی ہوئیے نینہ کا اتنا بڑا کنفیشن کے بعد اس ویڈیو کے بعد کوئی شک ہی نہیں رہتا ہے وہ لڑکی نے رو رو کر کلیرلی بتا دیا سب کا نام لیا سب کا نام لیا کہ یہ سارے لوگوں نے مجھے زور زبردستی سے پریشہ ڈالا مجھے کہ برداشت کر لو برداشت کر لو اور میں برداشت کرتی گئی لیکن اب اور نہیں اب اور مجھے برداشت نہیں کرنا ہے کیونکہ اس وجہ سے انٹرولنگ کی وجہ سے میری پرسنل لائپ بھی ایفیکٹ ہو رہا ہے اور میرے کام پہ بھی اثر پڑ رہا ہے نینہ برو وغیرہ لیشز وغیرہ پتہ نہیں ہے سب چیزیں لگاتی ہے فیک لیشز وغیرہ تو پرڈر کا کام بھی کرتی ہے لوگ کے گھروں میں بھی جاتی ہے پرڈروں میں بھی جاتی ہے تو لوگ اس کو پوچھتے ہوں گے اور سب سے زیادہ جب زیٹ کی کہانی آئی سب سے زیادہ جو ٹرول ہے نا وہ نینہ ہوئی نینہ کو ٹرول کیا گیا یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں سب سے پہلے دو گواہ کون تھے آپ سب کو پتہ ہوگا نینو اور نینو کا شہر اور کوئی گواہ نہیں تھا نینو کا شہر کہتا ہے میں چھوڑ کر آتا تھا نینو نے ویکس کر رہی تھی یہ کر رہی تھی وہ کر رہی تھی سارے چیزیں صرف نینو نے دیکھا اور نینو کے شہر نے دیکھا باقی بہت سارے لوگوں نے ہم اس ہوتیل چلے گیا یہ کر لیا وہ کر لیا ابھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے دکھائیں گے ایک رییکشن والی سسٹر تھی وہ تو اس ہوتیل تک بھی چلی گئی تھی انہوں نے وہاں شوٹ بھی کیا تھا اس روم تک بھی چلی گئی تھی اتنا کچھ انہوں نے دکھایا لیکن کوئی ثبوت نہیں دکھا پائے اس زیٹ کی کہانی کا جو سکرپٹ ہے نا وہ سعودیہ میں ہی لکھا گیا تھا شروعات وہی سے ہوئی تھی وہاں اچھی طرح سے لکھ پڑھ کر اس کے بعد جب یہ کراچی آئی تارہ کراچی آنے کے بعد یہ ویلیج گئی پلان کی حساب سے اس ٹائم پر کاؤسر کا پریگننسی کا ڈراما چل رہا تھا کہ کاؤسر پریگننٹ تھے جیسے ہی کراچی گئی کاؤسر کو پریگننٹ حال میں چھوڑ کر فیملی کے ساتھ بی بی ڈی ڈی سب مل کر یہ لوگ چلے گئے کشمیر کشمیر سب لوگ ساتھ مل کے ہی گھوم رہتے آس پاس ہی رہتے تھے ہوتلوں میں جہاں بھی رہ گئے اور اس کے بعد یہ لوگ اچانک سب الگ الگ ہو گئے سب الگ الگ ہو گئے ڈی ڈی بی بھی الگ ہو گئے نینو الگ ہو گئی پھر تارہ لوگ واپس کشمیر سے ویلے جائے اس ٹائم پر کاؤسر کا ڈیلوری ڈیو ڈیٹ پس قریب ہی تھا شاید دو تین دن ہی بچا ہوا تھا جیسے ان لوگوں نے ہمیں بتایا تھا لیکن تارہ کے کشمیر سے ویلے جانے کے ایک دن بعد تارہ نے یہ بتایا کہ کاؤسر کے والد بائک میں آئے اور لڑائی جھگڑا کر کے کاؤسر کی ماں نے ہمیں بدوا دی کہ تمہارا ہر چیز تباہ ہو جائے جو چیز بھی تم نے کمایا ہے سب ختم ہو جائے کیوں کہا کہ انہوں نے بولا کہ گھر پتہ نہیں کونسا گھر کاؤسر کے نام کر دو یا گاڑی کاؤسر کے نام کر دو میرے پاس ہے وہ ویڈیو لیکن اتنا ورڈ بائی ورڈ مجھے یاد نہیں لیکن اسی طرح کا کچھ تھا گھر تھا یا گاڑی کے بارے میں کہ گاڑی ہمارے نام کر دو اور انہوں نے جب نہیں دیا تو کاؤسر کو لے کر وہ لوگ چلے گئے کمال کی باتیں کہ اس ٹائم پر اتنا ہنگامہ ہو رہا تھا ایک ایک انسان ان کی گھر میں ویڈیو بناتا یوٹیوبر بنے ہوئے سب دودھ کا بچہ جو ان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ بھی یوٹیوبر بن جاتا ہے ان میں سے کسی نے بھی بلوک شوٹ نہیں کیا مطلب ان کے بیٹے کو بھی ہر منٹ پہ وہ کیمرہ اٹھا کے ادھر ادھر کرتا تھا اس ٹائم پر مصطفیٰ اس ٹائم پر اس نے بھی دو منٹ کا بھی بلوک شوٹ نہیں کیا کہ ہاں اس طرح کا ہنگامہ ہو رہا ہے دوسرے دن جب دکھایا ہزبن کے ساتھ لڑ کر میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں سمان لے کے نکل رہی ہوں اس ٹائم پر بھی جو شوہر اتارہ کا وہ کرکٹ کھیل رہے تھے مطلب گھر میں اتنا بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے وہ گاڑی جیپ میں سمانے ڈال رہی ہے تارہ دکھایا میں سمان ڈال رہی ہوں یہ ڈال رہی ہوں بعد میں گئی تو نہیں کہیں بھی گاؤں میں ہی رہی یہ کہہ دیا کہ سوسر جی نے مجھے روک لیا اور اس ٹائم پر یہ درامہ ادھر ہو رہا ہے اور وہ جو ہے ساجد وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں کسی کے گھر میں اتنا بڑا تماشا ہو اتنا بڑا طفان آ جائے کوئی کرکٹ کھیلے گا سب سے کمال کی باتیں کوسر کو ساجد کے گھر سے تو لے کے چلے گئے ہیں کوسر کی والد اور کوسر کی والدہ مطلب ماں باپ دونوں اس کے بعد اسی جگہ جہاں گھر ہے ان کا گاؤں میں ادھر ہی کسی اور کے گھر رکھ دیا کیونکہ ہسپٹل قریب ہے اچھا کوسر کی والدہ بھی نہیں رکی ماں بھی بیٹی کے پاس نہیں رکی تو ان کے پاس چھوڑ کے چلے گئے ان کی بیوی کے پاس ان کے شاید دور کی کوئی رشتے دار ہے اس کے بعد کوسر کا بچہ ہوا تارہ کا رونا دھونا ڈراما یہ وہ پھر وہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی جب اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی تو کافی لوگ انڈیا سے ادھر سے ادھر سے ہم سب نے جسٹس فور کوسر کا ہیشٹیک لگانا شروع کیا کچھ زیادہ ہی ہیشٹیک لگانا شروع کر دیا تھا انہی دنوں میں پھر جو سلمہ ہے سلمہ یہ بات لے کر آگئی مطلب جب کوسر کی بچے کی ڈیتھ کی باتیں ہی چل رہی تھی اور یہ جسٹس فور کوسر کا بہت زورو شورو سے بات چل رہا تھا کوسر کے لیے جسٹس فور کوسر کا ہیشٹیک بہت زیادہ لگ رہا تھا اگر کچھ ٹائم اور چلتا تو شاید کیس ویس ہو جاتا تارہ کے اوپر لیکن انہی دنوں میں سلمہ آگئی سلمہ آگئی کہ میرے دو انمول رتن میرے لیفٹ رائٹ بازو میں سے ان دونوں نے مجھے دھوکہ دے دیا میں بیٹی کی طرح سمجھتی تھی میں یہ کرتی تھی میں وہ کرتی تھی پھر بھی اس عورت نے کبھی کھل کر نہیں بتایا کہ میری بہن تارہ نے یہ سیز کیا یا میرے شوہر اجگر نے یہ سیز کیا قرآن شریف بے شک ساری کہانی بے شک پروفیسر ہے دیسی ہے ستارہ ہے سلمہ باجی ہے مامو اجگر ہے ڈیڈی ہے بی بی ہے میری امی ہے جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں میں سب کے بارے میں اب سچ سچ بتاؤں گی اب میں چپ نہیں رہوں گی سب نے میرے فیلنگ کے ساتھ بہت کھیلا ہے مجھے بہت چپ کروایا ہے انہوں نے اپنے فائدے کے لیے بہت چپ کروایا ہے سب نے مجھے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے ٹھیک دکھانے کے لیے سب نے مجھے بہت چپ کروایا ہے کہ برداشت کر لو برداشت کر لو میں برداشت کر کر کی پاگل ہو گئی ہوں مجھے سب نے یوس کیا ہے کسی نے نہیں چھوڑا سب کا سچ بتاؤں گی جب میں بری ہوں ہی مطلب لوگ کے سامنے جب میں بری ہوں ہی جب آج تک میں نے کچھ بولا ہی نہیں اب سب کچھ سچ بول کے میں کلیر ہو جاؤں گی پھر کہا کلیر نہیں ہونا ہے مجھے لیکن یہ سب چیزیں میری پرسنل لائف کو بہت ایفیکٹ کر رہی ہے مجھے اپنے کام کرنے میں بھی بہت پرابلم آ رہی ہے ظاہر ہے یہ پارلر کا کام کرتی ہے فیک لیشس وغیرہ لگاتی ہے نیلز وغیرہ لگاتی ہے تو جہاں بھی جاتی ہوگی لوگ پوچھتے ہوں گے نا کہ سچ میں یہ سب چیزیں ہوا ہے نہیں ہوا ہے کیونکہ گوائی یہ بنی ہوئی ہے نا یہ اور اس کا شہر بنا ہوا ہے تو سب سے زیادہ سوالات تو ان پر اٹھی تھی سب سے زیادہ ویسے سچ میں ہی نینو کو ہی ٹرول کیا گیا ہے سب سے زیادہ ٹرولنگ نینو کی ہی ہوئی ہے کئی بار یہ رو رو کر جو آتی تھی نہ سچ میں ہی آتی تھی اچھا پھر نینو نے کہا مجھے لوگ دھندے والی کہتے ہیں کہتے ہیں میں پروپیگنڈا کرتی ہوں آج تک میں نے کسی بچے کو زور سے تھپڑ نہیں مارا میرا دل نہیں مانتا اور تم لوگ کہتے ہو کہ میں پروپیگنڈا کرتی ہوں ظلم سہنا ایک گناہ ہے اس بات پر غور کیجئے گا ظلم سہنا ایک گناہ ہے اور یہ گناہ میں نے بہت زیادہ کر لیا ہے اب صرف میں سچ بولوں گی مجھے یہ بھی پتہ ہے سچ بولنے کے بعد شاید میرے سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا میری مسئلہ یہ ہے کہ میں اکیلے نہیں رہ سکتی اکیلے نہ رہنے کے لیے میں چپ ہو جاتی ہوں اچھا نینو نے جو یہ بات کہا کہ میں اکیلے رہنے سے ڈڑتی ہوں اس بات سے میں ریلیٹ کر سکتی ہوں کیونکہ میں بھی نینو کی طرح اکیلے رہنے سے ڈڑتی ہوں اس لئے بہت کچھ سہ لیتی ہوں اپنوں کی بدتمزی زیادتی میں ریلیٹ کر سکتی ہوں نینو کی اس بات سے اور میں مانتی ہوں کہ نینو اس ٹائم پر بلکل سچ بول رہی تھی یہ جو سلمہ زٹ کی کہانی لے کر آئی تھی اس کا سب سے پہلے دو گواہ تھے نینو اور نینو کا شہر جب نینو نے کلیرلی آ کر سب کا نام گن گن کر بتا دیا ایک ایک پرسن کا نام اس نے بتایا کہ انہوں نے میرے فلم کے ساتھ کھیلا ہے مجھے سچ بولنے نہیں دیا ہے اب میں سچ بتاؤں گی بہت ہو گیا میری برداشت اور ختم ہو گئی ہے میں اور برداشت کر کر کے پاگل ہو گئی ہوں ان سب نے مجھے چپ کر آیا ہے ان میں سلمہ کا بھی نام ہے تارہ کا بھی نام ہے مامو اجگر کا بھی نام ہے ڈیڈی کا بھی نام ہے بی بی کا بھی نام ہے اور کون اپنی والدہ اس کی جو اپنی والدہ ہے روبی روبی جی کا بھی نام ہے سب کا نام اس نے بتایا دیسی سے لے کر پروفیسر سے لے کر اپنی ماں سے لے کر سلمہ کا نام بھی تو اس کا کیا مطلب ہو گیا کیوں انہوں نے اس کو چھپ کروایا ظاہر سی باتیں وہ شاید سج بتانا چاہتی تھی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا کئی بار انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے منٹلی بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے ایک طرفہ جب انسان کو برا برا کہا جاتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ بھئی جب میں بری ہی صحیح تو بری سج بتا دوں سج بتا کر اپنی جان چھوڑا ہوں تو اس وقت انہوں نے اس کو رکا ہوگا اور نینو کو شاید یہ لوگ بلیک میل بھی کرتے ہوں گے آپ لوگ کو پتا ہے ایک ویڈیو یہ بھی آئی تھی کہ نینو جب شاور لے رہی تھی تو جو یہ اجگر ہے اس کا بھائی نے اس کی کچھ فوٹوز وغیرہ نکال لیا تھا اور وہ گندے فوٹوز نکال کر اپنے بھائی اجگر کو دیا وہ کتنا بے شرم ہے یہ نہیں کہ اپنے بھائی کو اس نے ڈاٹا ان فوٹوز کو اس نے اپنے پاس سمال کے رکھا ہوا تھا تو یہ کتنے گرے ویڈیو نیچ لوگ ہیں سب کچھ آپ لوگ کو پتا ہوتے ہوئے بھی ان لوگ کو آپ سپورٹ کرتے ہو لیکن جو لوگ سچ بات بتاتے ہیں حق کی بات بتاتے ہیں آپ لوگ کہتے ہو کہ نیوٹرل ہو آپ لوگ کو نیوٹرل لوگ پسند ہیں آپ لوگ کسی پارٹی میں نہیں ہو لیکن پھر بھی جو سچ بتاتے ہیں کبھی بھی آپ اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہو سلمہ جب زیٹ کا کانٹنٹ لے کر آئی تھی سب سے پہلے انہوں نے کس کو کانٹیکٹ کیا تھا پروفیسر کو پروفیسر کو انہوں نے کانٹیکٹ کیا پروفیسر کی ویڈس اپ میں میسیج کیا پروفیسر کو انہوں نے ٹکٹ کی کاپی بھیجی پروفیسر کو ساری باتیں بتائی پروفیسر کے ساتھ ان کی باتیں ہوتی تھی یہ ساری چیزیں یہ جو جو لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے انہی کو ان لوگوں نے یہ سب چیزیں بتایا اس کے بعد دیسی ایک آئے انہوں نے کیا کہا میں ہوتیل چلا گیا تھا ہوتیل سے سارا ثبوت لے لیا سبچوس لے لیا ہر چیز میں نے فائل بنا لیا ہے یہ گاڑی وہ گاڑی کس گاڑی میں تارا جاتی تھی کس گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی مطلب اتنی باتیں انہوں نے کی پھر اچانک ایک دن آگئے کہ میں فائل لے کر آرہا تھا زخمی سر بانکے سر پہ پٹی لگا کر کہ گنڈوں نے مار پیٹ کے میرے ہاتھ سے وہ فائل لے لیا مجھے ایک بات بتا ہے کہ کیوں کوئی فائل لے گا مطلب یہ بتا کر آرہے تھے گنڈوں کو کہ اس راستے سے میں گزرنے والا ہوں میرے سے آکے تارا کا فائل لے کر چلے جانا جتنے لوگ تارا سلمہ کے ساتھ انولف تھے نہ انہوں نے اچھے خاصے فنڈ بھی کھا ہے پیسے بھی کھا ہے ان کو سب چیز پتا بھی تھا اس لئے یہ ایک دوسرے کے خلاف کبھی جا ہی نہیں سکتے تھے کبھی انہوں نے ایک دوسرے پر کیس بھی نہیں کیا کیا کیس کرتے جب کچھ ہے ہی نہیں تو کیا کیس کرنا مطلب کیس کے لئے کچھ بات بھی تو ہونی چاہیے نا اور یہ جو کچھ لوگوں نے ڈراما کھیلا ہوا ہے کبھی تارا کی طرف چلے جاتے کبھی سلمہ کی طرف پھر سلمہ سے پھر تارا کی طرف یہ صرف اور صرف لوگ کو بے وکوف بنانے کے لئے صرف اور صرف لوگ کو بے وکوف بنانے کے لئے اور کچھ نہیں نینو کی ویڈیو میں ایک ایک ورڈ ایک ایک باتیں سننے کے بعد کوئی نہیں بول سکتا ہے کہ نینو جھوٹ بول رہی اور جھوٹ بھی نہیں بولتی اگر جھوٹ بولتی نہ تو یہ ویڈیو ہائیڈ نہیں ہوتا سچ بول رہی تھی تب ہی اس ویڈیو کو ہائیڈ کرا دیا گیا لیکن ان لوگ کو پتہ نہیں ہے نا کہ ہائیڈ کرا کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جنہوں نے سننا ہوتا ہے وہ تو سنی لیتے ہیں جنہوں نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا ہے وہ ڈاؤنلوڈ بھی کر لیتے ہیں اسی طرح میں نے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیا تھا نینو کی ان باتوں کو اور کافی لوگوں نے بھی کیا ہوگا لیکن جو لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ان لوگوں نے تو اس چیز کو اگنور کیا حالانکہ اگنور کرنے کی تو بات ہی نہیں تھی نینو کلیر کلیر سب کا نام لے رہی ہے سب کے نام لینے کے بعد بھی کیا کوئی شک کی گنجائش رہتی ہے آخر کا نینو کو انہوں نے کیوں چھپ کروایا نینو کیا بولنا چاہتی تھی اور یہ کیوں بار بار اس کو روک رہے تھے کہ سچ نہیں بتاؤ اور نینو کیوں بول رہی تھی بار بار کہ اب میں سب کا سچ بتاؤں گی تارہ کا سلمہ کا اپنے دونوں بھائیوں کا نام لیا اپنی والدہ کا نام لیا ہے پروفیسار کا نام لیا ہے دیسی کا نام لیا ہے اجگر کا نام لیا ہے سب کا سب کا بول رہی تھی کہ سب نے مجھے استعمال کیا ہے کیوں بول رہی تھی ظاہر سی بات ہے یہی زٹکہ کہانی اس ٹائم پہ چل رہا تھا انہی دنوں میں وہ ویڈیو بھی اپلوٹ کیا تھا نینو نے چلو میری تو کوئی عقاد نہیں ہے میری تو کوئی بات مانتا ہی نہیں ہے میں تو چھوٹی سی یوٹیوبر ہوں کبھی کسی کا دل ہوتا ہے دیکھ لیتے نہیں تو نہیں دیکھتے کیونکہ میں سج بولتی ہوں سج کسی کو برداشت نہیں ہوتا ہے سج سننا ہی نہیں چاہتے ہیں لوگ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں نینو جو یہ باتیں کر رہی تھی آخر کر کیوں کر رہی تھی اور ویڈیو کو کیوں ہائٹ کرا دیا گیا اور اس چیز پر جو اتنا زوروں شوروں سے رییکشن دیتے ہیں ان لوگوں نے اس چیز پر زیادہ آواز کیوں نہیں اٹھایا کیوں اس چیز پر آواز نہیں اٹھایا کہ نینو کیا کہنا چاہتی تھی نینو کی آواز کو بھی دبا دیا اور اس بات کو بھی دبا دیا ان لوگوں نے آج میں سب سے پوچھنا چاہتی ہوں سارے ویور سے سبسکرائبر سے چاہے وہ تارہ کے سپورٹر ہو چاہے سلمہ کے سپورٹر سو نینو کی اس ویڈیو کے بعد جو ویڈیو نینو نے اپلوڈ کیا تو سب کا نام لیا کہ ان سب نے مجھے استعمال کیا کیا کہیں گے آپ لوگ ابھی ابھی بھی آپ لوگ کہیں گے کہ نہیں دونوں بہنیں ملی بھی نہیں ہیں دونوں کے بھی صلاح نہیں ہیں یہ تو ناراض ہے دیکھیں وہ ایک جو ہے سعودیہ میں رہتی ہے وہ اپنے آپ کو بے پردہ کر نہیں سکتے پھر بھی بے نکاب تو ہو گئی دیکھیں بے نکاب تو ہو گئی اگر گصے کی حالات میں بھی ہوئی تھی تو بعد میں نکاب کر سکتی تھی بہت سارے لوگ بے نکاب ہو کر بھی یوٹیوب میں آتے بعد میں وہ نکاب کر لیتے لیکن اس عورت کو خودی نکاب اتارنا تھا خودی فیشن کر کے میک اپ کر کے اس عورت کو نکاب اتارنا تھا کافی ٹائم سے اس عورت کا پلاننگ تھا اس کے اپنے شوہر نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی اس آدمی نے کہا تھا اجگر نے کہ نکاب کو لے کر طلاق تک بات چلی گئی تھی میرے خان میں کہ نکاب تم نہیں اتارنا اور اس نے لڑائی کیا تھا کہ مجھے نکاب اتارنا ہے تو یہ شوق سے نکاب اتارا ہے کہ اس کو کچھ شوق ہے اپنا چہرہ دکھانے کا یہ لوگ کسی کے بھی نہیں ہیں کسی کے بھی نہیں ہیں اپنی اولاد کے بھی نہیں ہیں یہ اپنی اولاد کے بھی نہیں اپنی اولاد کے بھی یہ دشمن ہیں یہ اپنی اولاد کے بھی دشمن ہیں کہتے ہیں نا ہماری اولاد کے لئے ہم نے یہ سب کیا یہ بالکل فضول ہے یہ اپنے اولاد کی بھی دشمن ہیں ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے جو بیج بویا ہے نا زیٹ کا ان کی اولادوں کو بھی کتنا زلیل اور خوار کرے گا صرف اور صرف یہ زیٹ کا ورڈ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے کہ اگر دوستی بھی کرو نہ تو دیکھ کر کرنا کہ نیک دوست ہو اچھا دوست ہو غریب امیر ان کا کچھ نہیں بولا تھا صرف اچھا اور نیک دوست ہو کیونکہ اچھا ہوگا تو تمہیں اچھائی کی طرف لے کر جائے گا برا ہوگا تو برائی کی طرف لے کر جائے گا اور رہی میرے چینل کی بات اللہ بہتر کرے گا اگر چینل نے چلنا ہے چلے گا نہیں تو چھوڑ دوں گے اور کیا کروں گی دو سال سے محنت کر رہے ہیں آپ لوگ کو بول بول کر تھک گئے کہ مجھے بھی سپورٹ کرے ان کسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے جب تک میں گالیاں نہیں دوں گی گندہ نہیں کروں گی دوسروں کے کپڑے نہیں اتاروں گی کوئی مجھے سپورٹ نہیں کرے گا نہیں کرے گا تو نہیں کرے گا کچھ ٹائم اور دیکھ کے اس کے بعد بس پھر ٹا 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 بائی بائی کر دوں گی اس چینل کو اور کیا کر سکتیوں اور کچھ بھی نہیں کر سکتیوں یہی سوچوں گی میرے اللہ کی مرضی ہی نہیں تھی تو بس آج کے لئے اتنا ہی امید ہے آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا جو مجھے پسند کرتے تھوڑے بہت لوگ ہیں ان کو تو میری ہر بات اچھی لگتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے جو بات بھی میں کر رہی ہوں حق اور سچ کی بات کر رہی ہوں کوئی جھوٹ موٹ اپنے طرف سے کچھ ملا نہیں رہی ہوں اور جو مجھے برا سمجھتے ہیں جو اندھے سپورٹر سے ان کے لئے تو میری ہر سچ بات بھی جھوٹی لگے گی تو ان کا کوئی علاج میں کر نہیں سکتی ہوں اللہ مالک ہے اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اللہ ہی رحم فرمائے گا نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے چلتی ہوں دعا میں یاد رکھئے گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ